بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو غسل لشنری میں غسل کے معنی ہے نہانے کے یا کسی چیز کو دھونے کے لیکن اسلامی اسطلاح میں غسل کے معنی ہے خاص طریقے سے نہانا اور خاص شرائط کے ساتھ نہانا اور اس نہانے کے بعد کچھ چیزیں جو پہلے حرام تھیں وہ حلال ہو جائیں گے جس طرح سے لفظ صلات کے معنی دعا کے ہیں لیکن اسلامی اسطلاح میں جب کہا جاتا ہے صلات تو اس سے معنی فقط دعا کے نہیں لیے جاتے بلکہ خاص طریقے سے اللہ سبحانہ وطالعہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے خاص شرائط کے ساتھ تو اس عمل کو کہا جاتا ہے صلات یہی بالکل ہے لفظ غسل کے ساتھ کہ ڈشنری میں اس کے معنی نہانے کے ہیں دھونے کے ہیں لیکن شرع اسطلاح میں خاص طریقے سے نہانا اور دھونا خاص شرائط کے ساتھ تو یہ تو ہو گئی پہلی گفتگو لفظ غسل کے بارے میں غسل یا واجب ہیں یا مستحب اب اس جانے توجہ رہے کہ مختلف چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف بنیادوں پر مثال کے طور پر انسان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے دیندار اور بے دین اسی طریقے سے انسان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے پڑا لکھا انسان اور جاہل انسان یورپ کا انسان اور افریقہ کا انسان تو ایک چیز کو مختلف جہتوں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے پس پہلے مرحلے میں جو غسل کی تقسیم ہے وہ ہے واجب اور مستحب غسل یعنی غسل یا واجب ہیں یا مستحب ہیں اور واجب غسل بھی تقسیم ہوتے ہیں مختلف جہتوں سے جن میں سے ایک جہت یہ کہ کچھ واجب غسل ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہیں خواتین سے اس کا تعلق مردوں سے نہیں ہے اور کچھ غسل ایسے ہیں کہ جو مردوں کے لئے بھی ہیں اور ساتھ ہی خواتین کے لئے بھی ہیں یعنی یہ غسل مشترک ہیں خواتین اور حضرات دونوں کے درمیان وہ غسل جو واجب ہیں مخصوص خواتین کے لئے وہ ہیں تین غسل حیز غسل نفاس اور غسل استحاص یہ مخصوص ہے خواتین کے لئے اور ان تینوں کے بارے میں تدریجن انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور چار غسل ایسے ہیں کہ جو مشترک ہیں خواتین اور مردوں کے درمیان ان میں سے نمبر ایک غسل جنابت نمبر دو غسل میت نمبر تین غسل مسے میت اور نمبر چار وہ غسل جو نظر یا قسم یا اہد کے ذریعے سے یا اجرت کے ذریعے سے یا کسی معاملے میں زمنی طریقے سے یعنی کسی معاملے میں اس کا ذکر ہوا ہو تو اس کے ذریعے سے واجب ہو جائیں تو یہ وہ چار غسل ہیں جو خواتین کے لئے بھی ہیں اور مردوں کے لئے بھی ہیں تو عام طور پر جب واجب غسلوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے تو وہ ساتھ بیان کی جاتی ہے دو غسل ایسے ہیں کہ احتیاط کے طور پر انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے اور انہیں انجام دینا چاہیے ان میں سے نمبر ایک حج کے احرام سے پہلے غسل اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس کا مقلد ہے ان کے مسائل کو دیکھے لیکن پھر بھی اس غسل کو انجام دے قربتاً الاللہ دوسرا غسل ہے کہ اگر کسی نے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کو جانبوچ کے قضا کر دیا یعنی نماز آیات جو چاند گرہن یا سورج گرہن کی وجہ سے واجب ہوئی تھی اسے جانبوچ کے قضا کر دیا جبکہ چاند گرہن اور سورج گرہن مکمل ہوا تھا اب اگر یہ شخص اس نماز آیت کو کہ جو مکمل سورج گرہن یا مکمل چاند گرہن کی وجہ سے اس پر واجب تھی اور اب اس پر واجب ہے کہ اس نماز کو قضا کی نیت سے ادا کرے تو اس پر ضروری ہے کہ پہلے یہ ایک غسل انجام دے اس نیت سے کہ میں غسل انجام دیتا ہوں اس قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے کہ جو مکمل چاند گرہن یا مکمل سورج گرہن کی وجہ سے مجھ پر واجب تھی یہ دو غسل جیسے کہ پہلے آپ کی توجہ دلائی بعض مراجعے نے بہت تاقید کی ہے اور احتیاط یہ ہے کہ ان دو غسلوں کو بھی انجام دیا جائے پس یہ کل غسل ہو جاتے ہیں نو لیکن جو مشہور تعداد ہے جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہیں ساتھ اور ان دو کو احتیاطاً انجام دیں لیکن واجب یہ ساتھ ہیں تو پہلی تقسیم بندی تو ہوئی خواتین اور مردوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تین غسل ایسے ہیں جو مخصوص خواتین کے لیے اور چار غسل خواتین اور حضرات دونوں کے درمیان مشترک ہیں اور اگر ان دو غسلوں کو جو احتیاطاً انجام دینے چاہیے یہ بھی مشترک غسل ہے یعنی یہ خواتین کے لیے بھی ہیں اور ساتھ ہی مردوں کے لیے بھی ہیں ایک تقسیم بندی یہ ہے کہ ان میں سے ایک غسل ایسا ہے کہ جو واجب ہے لیکن یہ اپنے آپ کو نہیں دینا ہے بلکہ کسی اور کو دینا ہے جبکہ باقی جتنے بھی غسل ہیں چاہے ان سات میں سے باقی یہ چھے ہوں اور چاہے یہ آخر کے دو ہوں کہ جنگ کا ذکر کیا یہ وہ غسل ہیں کہ جو اپنے آپ کو دینے لیکن ہاں نیت اس شخص کو کرنی ہے کہ جو اس کام کو انجام دے رہا ہے نیت کے ادبار سے دونوں مشترک ہیں لیکن فرق کیا ہے کہ یہ چھے غسل ہمیں اپنے آپ کو دینے یعنی جو نیت کرے گا اور ایک غسل ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں دینا گو کہ نیت ہمیں کرنی ہے وہ غسل ہے غسل میت یعنی نیت ہم کریں گے کہ میں غسل میت دیتا ہوں واجب قربطاً اللہ لیکن یہ میت کا غسل میں کسی اور کو دوں گا تو یہ بھی ایک تقسیم بندی ہے غسل کرنے کے ادبار سے اور غسل دینے کے ادبار سے پس پہلے مرحلی میں میں نے بیان کیا کہ غسل تقسیم ہوتا ہے دو اقسام میں واجب اور مستحب واجب غسل کچھ خواتین کے ہیں اور کچھ مشترک ہیں خواتین و حضرات کے درمیان اسی طریقے سے ایک تقسیم بندی یہ ہوئی کہ ایک غسل ایسا ہے جو ہمیں کسی کو دینا ہے اور باقی غسل ایسے ہیں جو ہمیں کسی کو دینے نہیں ہے بلکہ خود وہ شخص کے جنیت کرے گا اپنے آپ کو دے گا چاہے وہ خواتین ہو اور چاہے وہ مرد ہو دوسری قسم جو واجب کے مقابلے میں ہم نے بیان کی وہ ہے مستحب غسل مستحب غسل بھی تین اقسام کے ہیں مستحب غسل زمانی یعنی وہ غسل مستحب ہیں وقت کی وجہ سے ایک خاص زمانے کی وجہ سے یعنی ایک زمانہ آتا ہے تو وہ مستحب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ماہ رمضان کی تاق راتوں کا غسل یعنی شب اول جو ماہ رمضان کی شب اول ہو اسی طرح سے تیسری رات پانچوی رات ساتوی رات تاق راتوں کا غسل مستحب زمانی ہیں یعنی 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 مثال کے طور پر غسل شب قدر یعنی غسل عید اس قسم کے جتنے بھی غسل ہیں یہ مستحب ہیں لیکن کہا جاتا ہے مستحب غسل زمانی ہیں یعنی یہ خاص وقت آتا ہے تو یہ مستحب ہیں اسی طریقے سے کچھ غسل ہیں مکانی یعنی غسل ہے مستحب مکانی یعنی ایسے غسل جو مستحب ہیں لیکن کسی جگہ کی وجہ سے مثال کے طور پر مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے لئے غسل مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لئے غسل مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لئے غسل اسی طریقے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لئے غسل یہ زمانی نہیں ہے بلکہ کہا جائے گا مکانی ہیں یعنی جگہ کی وجہ سے مستحب ہیں اور مثال دی جا سکتی کے ساتھ ہی آئمہ علیہ السلام کے حرموں میں داخل ہونے کے لئے غسل تیسری قسم ہے مستحب غسل کی غسل مستحب افعالی کسی کام کی وجہ سے اب یہ غسل مستحب افعالی بھی دو اقسام کا ہے کچھ غسل ایسے ہیں جو کسی کام کو انجام دینے سے پہلے مستحب ہیں اور کچھ غسل ایسے ہیں کہ جو کسی کام کے انجام دیے جانے کے بعد مستحب ہیں کسی کام کو انجام دینے سے پہلے جو مستحب ہیں انہیں کہا جاتا ہے غسل مستحب افعالی لیکن کام سے پہلے اس کی مثال فرض کریں کوئی نمازِ توبہ پڑھنا چاہتا ہے اس سے پہلے غسل کریں یا کسی معصوم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے غسل کریں یہ غسل ہے کسی کام کو انجام دینے سے پہلے دوسری قسم وہ کہ جو کسی کام کو انجام دینے کے بعد کرنا مستحب ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی کو پھانسی دیتے ہوئے دیکھا تو مستحب ہے کہ اگر کسی نے پھانسی دیتے ہوئے دیکھا تو یہ عمل پہلے ہوا مستحب ہے کہ بعد میں ایک عدد غسل کریں پس یہ غسل مستحب افعالی ہے لیکن کام پہلے ہوا یعنی دیکھا پہلے اور اس غسل کو انجام دیا گیا کام کرنے کے بعد یہ تھی ایک تقسیم بندی غسل کے عنوان سے اور باقی گفتگو انشاءاللہ جو واجب غسل ہیں پہلے مرحلے میں ان کے بارے میں ہوگی اور پھر ان کے بعد مستحب غسل کے بارے میں ہوگی البتہ تین غسل کا موضوع ایسا ہے جو مخصوص خواتین کے لئے ہے تو کچھ خواتین کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائی یہ تھی ایک مختصر گفتگو غسل کے بارے میں خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی خجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین